نظرین اب ہم چلیں گے اس وارڈ کی جو انچارز ہیں اس وارڈ کی فیمل ڈاکٹر انچارز ہیں میل ڈاکٹر انچارز ہیں میں چاہوں گی کہ ہم ان کے روم میں جائیں اور ان سے ڈیریکٹ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو اس وارڈ کا یہ حالات ہیں کہ ان کے سامنے پیشنٹ جان دے دیتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں جون تک نہیں رنگتی کیا وجہ ہے کہ کبھی نوٹس کیا کیا ان کی سنی نہیں گئی اصل وجہ بنی کیا یہ میڈیکل وارڈ آپ کے انڈر آتی ہے اچھا مجھے یہ آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر وقاس آپ کا نام ہے ڈاکٹر وقاس آپ کے علاوہ ہم نے بہت سے لوگوں سے یہاں پر بات کرنی چاہیے گارڈ سے بات کرنی چاہیے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے لیکن کسی نے ہم سے بات پروپر طریقے سے کوپریٹ سے نہیں کی آپ ڈاکٹر وقاس ہیں آپ نے کہا کہ یہ میڈیکل کی جو وارڈ ہے یہ آپ کے انڈر آ رہی ہے اس وقت اوکے فور دا ٹائم بیگ اندازن کتنی دیر کے لیے یہ آپ کے انڈر ہے آج کے لیے کل کے لیے کتنی دیر کے لیے اس وقت تو آن ڈیوٹی پی جیر میں ہوں ٹھیک ہے اور میرے باقی کے جونئرز ہیں ڈاکٹر وقاس مجھے یہ بتائیے گا کہ میں بھی وارڈ کے اندر گئی ہوں میں نے وزٹ کیا ہے وارڈ کے اندر ایک بیڈ ہے دو دو پیشنٹ ہے تین تین پیشنٹ ہے اور ہر پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہے جیسے وہ سیریس کنڈیشن میں ہے تو کیا وجہ ہے اصل وجہ کیا ہے کیوں ایک بیڈ پر دو دو پیشنٹ آپ کی سنی نہیں جاتی آپ لوگوں نے کبھی اپیل کی نہیں ہے کیا وجہ مجھے اصل بات بتائیے گا دیکھیں آپ میڈیا والے ہیں میرے خیال میں تو آپ کے توسط سے موسٹ آف دو ٹائمز ہم لوگ اپنا میسیج کے نوے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ یہ کہ نمبر آف پیشنٹس ڈیلیو انکریز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی تھوڑا مشکل ہے ہمیں اکومنڈیٹ ہونے کرنا لیکن ہم جہاں تک پاسیبل ہے آپ کے سامنے ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ آج ہمارا ایمرجنس ویڈے ہے نیو ایڈمیشنز ہونے ہیں پرانے والے وہ پیشنٹ جو ابھی ڈیسچارج ہم نہیں کر سکتے وہ بیدر ہیں تو رش تھوڑا سا بڑ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ ہے کہ میکسیمم اکومنڈیشن کرنے کے تو پوری کوشش کرنے باقی حالات آپ کے سامنے ہیں ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافی مرتبہ میڈیا کے سامنے بھی چیختے رہے ہیں ہم لوگوں نے اپنے بقاعدہ جو پرابلمز ہیں وہ بیان کیے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہماری نہیں سنی جاتی اس ٹائم ہورڈ کے اندر کی کنڈیشن کیا ہے میں نے وہ بھی ساری آپ کو دکھائی ہے جس طرح سے ایک بیڈ دو پیشنٹ ایک بیڈ تین پیشنٹ اور تین کے تین دو کے دو اس حالت میں ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ انتہائی سیریس کنڈیشن میں ہے ضعیف لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہاں پر اور ڈاکٹر وکاس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کافی دفعہ کھا ہے لیکن ہماری سنی نہیں جاتی رکس اب آپ یقیناً مریضوں کو دیکھتے ہیں کئی مریض یقیناً آپ کے ہاتھوں میں جان بھی دیتے ہوں گے چونکہ آپ کا پیشہ ایسا ہے ڈاکٹر ہیں آپ زہرا بی بی جو کہ اسی وارڈ کے باہر جنہوں نے جان دے دی کہا یہ جا رہا ہے ان کے لوہاہین سے بھی جب ہم نے بات کی اور لوگوں سے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین پر چونکہ لٹھایا ہوا تھا ان کو ضعیف خاتون تھی بوڑھی تھی اور سردی کا موسم ہے تو ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی اصل وجہ کیا تھی حقائق کیا تھے کیونکہ آپ تو یہاں کے خود ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاملے میں پروپری نیسٹکیشن ہو رہی ہے اور آپ کے لیے ریزلٹس آفٹر ون اور ٹو دیز ٹھیک ہے سو بار بار اس موضوع پر بات کرنا ہے ابھی پروپر کمیٹی بھی بیٹھ گئی بندے کی جان چلے گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنا اس موضوع پر مناسب نہیں ہے دیکھیں بات سونے ایک منٹ آپ کے سامنے آج ٹیم آئی تھی گورنمنٹ کی انہوں نے ساری پولیسز دکھائی ہیں ٹھیک ہے پروٹوکل کے مطابق انویسٹکیشن ہو رہی ہے اب بیسیکل ون جو مسئلہ تھا وہ ایک وہ نے دل کا مسئلہ تھا اور دوسرا گردوں کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے کارڈک پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو دیٹ وز دو مین ریزن ٹھیک ہو گیا ہماری نظر میں زیادہ مین ریزن یہ تھی اچھا جی آپ نے کہا کہ ان کو گردوں کا پروبلم تھا وہ کارڈک پیشنٹ تھی اگر وہ کارڈک پیشنٹ تھی تو پھر پی آئی سی والوں نے سرویس اور سرویس والوں نے آپ کے پاس کیوں بھیجوایا دیکھیں جب پیشنٹ کو گردوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جس میں سارا کچھ پروائیڈ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ادھر آئی تھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اگر پی آئی سی والوں نے ریفر کیا تھا تو دس وز دم مین ریزن ٹھیک ہے پی آئی سی والوں نے یہاں پر ریفر کیا اب آپ کو پتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے ایک بندہ سیریس کنڈیشن میں ہے جس طرح سے فوٹیج میں وہ سانس لے رہی ہے ہم سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا پیشا ہے آپ کا دپارٹمنٹ ہے اور اس کے پاوجود ان کو جس طریقے سے زمین پر لٹایا ہوا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ مناسب ہے آپ لوگوں نے اس پر کیوں نہیں چیخ پکار کی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کوئی بینچ خالی کرا لیا آپ لوگوں نے کیوں نہیں کوئی بیڈ خالی کرا لیا کہیں سے ادھار کیوں نہیں مانگ لیا ان کی جان تو بچ جاتی میردم وہ دوسرے پیشنٹ کے ساتھ لٹانا میں ڈاکٹس آپ سے بات کر رہی ہوں میں آپ سے بات نہیں کر رہی میں ڈاکٹس آپ سے بات کر رہی ہوں آپ گارڈ ہیں آپ اپنی ڈیوٹی دینے میں ڈاکٹس آپ سے بات کر رہی ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسے آپ کے سامنے ابھی ایک پیشنٹ جب اس کے پیشنٹ کے ساتھ دوسرا پیشنٹ لٹاتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ اچھا فیل نہیں کرتے تو موسٹ آف تا ٹائم جو ہماری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے اس کی بھی مین ریزن یہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ایک آپ کے سامنے سارے ڈاکٹرز کوئی فارق بیٹھا ہوا تھا کوئی بھی نہیں فارق بیٹھا ہوا تھا نہیں میں اس روم میں جانا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے جانے نہیں دیا جا رہا یہاں پر کافی سارے ڈاکٹرز موجود ہیں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے یہ گیٹ یہ دروازہ تو یہاں پر کافی سارے ڈاکٹرز اندر موجود ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بات سنوے جی ضرور جی آئیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود ابھی بھی میں پیشنٹ کو دیکھ رہا تھا پیشنٹ کو سی بے میں دیکھ رہا تھا ہماری چار بیز ہوتی ہیں اور ساتھ ہمارے پرائیوٹ رومز ہیں اور ایش ڈیو بھی ہیں تو چار سے پانچ ڈاکٹرز جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ تقریباً اب جس جس پیشنٹ کو ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہے جیسے کوئی ابھی نیچے سے اوپر آ رہا ہے ہم اس کو ریویلویٹ کرتے ہیں جو پہلے سے سیریس پیشنٹ یعنی آپ کا جو ایک پروسیجر ہے پروسیجر ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی بہت سارے پیشنٹ چونکہ یہ فیمل ڈاکٹرز روم ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ ہم تھوڑا سا اللہو نہیں کرتے یہ میل ڈاکٹرز روم ہے ہم ادھر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے فی میل ڈاکٹرز روم کو آپ کیا اللہو نہیں کرتے ڈاکٹرز آپ سوری میں سمجھ نہیں پائی آپ سمجھ نہیں پائی کہ مطلب جیسے آپ یہ دکھا رہے ہیں میں خود بھی ایک فی میل ہوں اگر وہ خاتون ہے تو میں بھی ایک خاتون ہوں یہاں پر کوئی میل آنکر تو ہے نہیں یہ مجھے آپ کی مطلب پوائنٹ ذرا مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ فی میل ڈاکٹرز ہیں تو آپ اللہو نہیں کرتے میں بھی ایک خاتون ہوں میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ لوگ بھی پروفیشنل ہیں ہم لوگ بھی پروفیشنل ہیں جی ضرور بولیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بہت ساری ڈاکٹرز ہیں میں جانے نہیں دیا جاتا آپ جانا آپ کو کس نہ رکھے ادھر چلیں پھر آئیے میرے ساتھ آجائیں بلکل آجائیں ناظرین یہ ہے جی وہ روم جہاں پر ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں بقاعدہ ریسٹ کیا جاتا ہے یا ڈیوٹی ٹائمکز جو بھی ہوتی ہیں یہ ریسٹنگ روم بنایا گیا ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی کہ جب پہلے میں نے یہ دروازہ کھونے کی کوشش کی تو پہلے مجھے اندر نہیں آنے دیا گیا اور اب جب کہ میں ڈاکٹر وقاس نے کہا کہ جی بلکل آپ چلے جائیں اندر میں یہاں پر آئی ہوں دیکھنے کے لیے کہ اندر کتنے آپ میرا کیمرمن ذرا دکھا سکے ناظرین یہ ہے وہ روم جہاں پر ڈاکٹرز ویٹ کرتے ہیں پہلے یہاں سے ڈاکٹر نے دروازہ کھولا اور بقاعدہ دکھایا کہ باہر پر کوئی میڈیا ہے نہیں ہے اور اس کے بعد جب ہم یہ سے آپ ذرا ادھر آ جائے گیے سائٹ پر آپ ادھر یہ ڈاکٹر وقاس آپ کے گارڈز بات نہیں سنتے گیا یہاں پر میں ڈاکٹر ان سے کہہ رہی ہوں کہ ادھر آ جائیں اگر میری نہیں سن رہے تو آپ ادھر ایک سائٹ پر آ جائیں جب دروازہ کھولا تو میں نے خود فی میل ڈاکٹر کو دیکھا کہ وہ باہر آئی ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ میڈیا موجود ہے تو انہوں نے واپس دروازہ بند کر دیا اور اسی دروازے کو جب ہم نے کھولا تو اندر کوئی موجود نہیں تھا آخر ان کو کہاں کیا گیا یہ دروازہ لاک کیا گیا یہاں سے نکالا گیا یہ تو زیادہ بہتر یہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ مریضوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کس طرح سے نہیں کرنا وہ ساری جو ویلیوز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی جاتی ہیں ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے لیکن میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور یہاں سے باہر چلے گئی ہیں اور جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ باہر نکل گئی ہیں اور بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں میں کوشش کروں گی کہ ان سے بات کی جائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے یہاں پر جو پرابلم ہے اس کو دیکھا جائے اسکیوز می میں ہاؤس آفیسر میں نے کل جوائننگ دی ہے میں جی کچھ نہیں پتا آپ ہاؤس آفیسر ہیں آپ نے کل جوائننگ دی آپ یہ بتا دیں لیکن بات سنے میری یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کا انداز میرے ساتھ کیا ہے بات کرنے کا پیشنٹس تو بڑی دور کی بات ہے ایز اینکر میڈیا کھوریج کے لیے آپ لوگ ان تک ریپورٹس دینے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا میرے ساتھ کیا روئیہ ہے وہ بھی آپ لوگ نے دیکھا ڈاکٹر وکاس آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں ضرور کچھ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے بات یہ کہ ان کا آپ کا یا وہ آپ کو بڑا نظر آ گیا آپ نے واشنوم کو نوک کر کے وہ باہر نکلیں آپ کے سامنے کیا اور تو نہیں تھا ادھر ہم نے چورہ ستے تو نہیں نہ بنائی آپ نے کہا ادھر سے پیچھے سے نکال دیا میں نے آپ کو خود بتایا کہ پانچ سے چھے ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اب بھی وہ واشنوم سے نکلے ہیں بلکل فیر ہے یہ وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کا انداز جو ہے بات کرنے کا وہ آپ نے بھی دیکھا ہے آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں پروفیشنلزم میں آئیے آپ لوگ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں علاج کرتے ہیں احسان نہیں کرتے حکومت آپ کو اس چیز کی تنخواہ دیتی ہے یہ آپ لوگوں کا احسان نہیں ہے نہ مجھ پر نہ مریضوں پر اچھا آپ اس بات کی پہ لیتے ہیں ہم تو اس بات کے ہیں ہم میڈیا ہیں یقیناً ہم لوگ تو دکھا رہے ہیں عوام کی آواز ہیں ہم عوام کی آواز ہیں ہمیں عوام کو دکھانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے حقیقت کیا ہے ہمیں تو یہ دکھانا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اگر یہ غلط ہے کہ ہم یہاں پر آگئے ہیں بات کر رہے ہیں اگر آپ کو اس چیز کا برا لگ رہے ہیں تو this is not my problem ہماری تو ڈیوٹی ہے جو ہمیں کرنی ہے آپ پہلے بات کرنے پھر میں آ کرتا ہوں جی میں نے کر لیا آپ کے یہ آپ نے مجھے کہا کہ اندر نہیں جانے دے رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کیا بہی مجھے جانے نہیں دے رہے تھے تو میں کہوں گی نا کہ مجھے نہیں جانے دے رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا پچھلے گیٹ سے اور کتنے راستے ہیں نہیں وہ تو آپ لوگ یقیناً آپ لوگوں نے بنایا آپ لوگوں کا روم ہے آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں ناظرین جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر وارڈ میں موجود تھے اور سارے ڈاکٹرز کے ساتھ بقائدہ جو وارڈ کی کنڈیشن تھی وہ بھی ساری آپ کو دکھائی گئی مزید بھی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں ناظرین اس ٹائم ہم میڈیکل کی وارڈ کے باہر کھڑے ہیں یہ ہے میڈیکل یونٹ ون اس وارڈ کے باہر حالات و واقعات کیا ہیں میں یہ آپ کو دکھانا چاہوں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر لوہیکین جو پیشنٹس کے ساتھ آتے ہیں جو اسی میڈ پر آتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹس کو ٹھیک کیا جائے گا ان کا علاج معالجہ کیا جائے گا اور ہم ہسپٹل تشریف لین کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اور ان کے حالات و واقعات کیا ہیں میں وہ سارے یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ ہیں وہ یہاں پر لوہیکین جو بقاعدہ پیشنٹس کے ساتھ آئے میں ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر اس سردی کے موسم میں یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان کی فیملی کا کوئی میمبر بیمار ہو گیا کیا ان کا یہ قصور ہے یا ان کا یہ قصور ہے کہ یہ جناہ ہسپٹل میں آگئے یا ان کا یہ قصور ہے کہ ان کی سنی نہیں جا رہی یہ تمام چیزیں جو ہیں میں آپ کو یہاں پر بقاعدہ دکھانا چاہوں گی میرا کیمرہ مین اگر آپ کو یہاں پر یہ معصوم بچے دکھائے کہ یہ معصوم بچے کس طریقے سے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں بیٹا آپ کس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عزیزہ کیا نام ہے آپ کا عزیزہ 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 بیبا آپ کے پیشنٹس اندر ہیں میرا بیٹا ہے وہ آئی سی او میں اس کو شکر ہے بیٹا اندر ہے آئی سی او کے اندر کیا نام ہے بیٹے کا عرفان عرفان کب سے ایڈمیٹ ہے آپ یہاں پر پرسوں سے پرسوں سے ان کا بیٹا یہاں پر عرفان آئی سی او میں ایڈمیٹ ہے آپ یہاں پر جس طریقے سے ڈاکٹروں کا رویہ ہے جس طریقے سے ڈاکٹرز آپ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں آپ اسے مطمئن ہیں جی مطمئن ہیں آپ یہاں پر باہر کیوں بیٹھی نہیں مارڈل ٹاؤن لاہور سے تشریف لائی ہیں ناظرین یہ جس طریقے سے آپ کو میں نے یہ ایک فیملی دکھائی جن کا بیٹا آئی سیو میں ایڈمیٹ ہے اور یہ باہر یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال ابھی تک تو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہے میں چاہوں گی کہ میرا کیمرہ میں نے آپ کو تمام حالات و واقعات یہاں جنہ کے اندر کے اوریجنالٹی میں دکھائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل حالات و واقعات کیا ہیں میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے گا کہ یہ بوڑی خاتون ہے جو یہاں پر تشریف فرما ہے بیٹی ہیں زمین پر بیار و مددگار کیا قصور ہے ان کا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکمی سلام ماں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سکینہ میں موقلب سے آئی ہوں میرے بچے کا بہت مسئلہ ہے ان کا نام ہے سکینہ موقلب سے آئی ہیں میری بچے کا نام فروق ہے میں صبح بھی بات کی تھی میں صبح بھی دیتا ہے میرے بچے کا ضرور لاج ہو جا میرے دو بچے سے یتیم بچے سے اجتیم بچے بچے مل جائیں بیڑھو دوبارے مل جائے گا آپ کے بچے کو کیا بیماری ہے گردے کے بیماری دو میں گردے پانی بناتے ہیں گردے پانی دکٹرز کیا کہہ رہے ہیں آنکھ دینے دیکھو یہ دیکھو علاج کرتے ہیں ہمارا علاج کوئی نہیں ہو رہا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے خاتون کا کہ چار دن سے یہاں پر زمین میں فرش میں تھنڈے موسم میں بیٹھی ہیں اور دکٹرز ان کے بچوں کا صحیح طریقہ سے علاج نہیں کر رہے صحیح طریقہ سے ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا یہ خاتون یہ ضعیف خاتون جو اپنے بیٹے کی خاطر یہاں پر بیٹھی رو رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی چار دن ہو گئے ہیں کسی نے نہیں سنے ان کی زبانی سنتے ان کی کہانی کیا ہے میں نے تھا دو مہینے ہو گئے نہیں تھے رولتی کو من چھٹی مل گئے سے میں دوبارے آٹھ دن ہو گئے پھر آئی ہوں دوبارے آئی ہوں آٹھ دن تو آج میرے گردے واش انہیں نے رات کو پتانی کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے آپ کے نہیں بیٹے کے جو آپ کا پیشٹ ہے مریض ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج ہوں گے لیکن آپ کو یقین نہیں کہ کریں گے کہ نہیں کیونکہ آپ کو چار مہینے ہو گئے ہیں پانچ دن ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک ناظرین یہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اپنی کانوں سے سنا بھی کہ اصل حالات واقعات کیا ہیں ڈاکٹر سے بات کی جائیں تو ڈاکٹر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں سہولیات نہیں دی جاتی ہمیں بجٹ نہیں دیا جاتا ہمیں بیٹس پروائیڈ نہیں کیے جاتے ہمیں ویلچئرز نہیں دی جاتی ہمیں سکیوٹی گارٹس نہیں دیے جاتے یہ ڈاکٹرز کی زبانی میں سنا رہی ہوں جو ڈاکٹرز کا کہنا ہے جب ڈاکٹرز سے ہم نے بات کی اور اگر ان پیشنٹ سے بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سنی نہیں جاتی ہمارے پیشنٹ کا علاج نہیں ہوتا یہ ماں رو رہی ہے باہر بیٹھی زمین پر اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اس کا کیا قصور ہے کیا اس کا بیٹا بیمار ہے اس کا یہ قصور ہے اس کا یہ قصور ہے کہ یہ ایک ماں ہے اس کا یہ قصور ہے یہ جناہ ہسپٹل میں آگئی ہے یا اس کا یہ قصور ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے مزید بھی اسی پر ہم بات کریں گے اور آپ کو مزید بھی دکھائیں گے